سبسکرائب پر چینل کے جوابات اور سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے چلے دیکھتا ہے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بین الاقوامی نظام اس کی نوعیت اور گزشتہ صدی میں سرد جنگ اور اس کے اصلات وغیرہ کو ہم نے پچھلے سبق میں سمجھ لیا ہے لیکن ان تمام چیزیں کے مطابق ہمیں خارجہ پالیسی کا مفہوم بھی سمجھنا ہے اس پر اثر انداز ہونے والے آوامل اور بھارت کی خارجہ پالیسی کی نوعیت ہم اس سبق میں سمجھیں گے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے کسی ملک کے پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی دیگر ممالک سے جو ہونے والے تعلقات ہیں اسے خارجہ پالیسی کہتی ہیں یعنی ہر ملک کو اپنے مفات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور ملک کے مفات کو دھیان میں رکھ کر ہم کس طریقے سے کام کریں گے یہ تمام چیزیں خارجہ پالیسی کا حصہ ہوتا ہے مفہوم اور اہمیت تمام ممالک ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہے یعنی بھارت بھی ایک بین الاقوامی نظام کا حصہ ہے ان میں سے کچھ ممالک خود کا فیل نہیں ہوتے اس لئے بین الاقوامی نظام میں واہمی نظار کی تصور کو بھی آپ نے سمجھ لیا ہے یعنی ہم نے گزشتہ سبق میں ہم نے اس سے سمجھا تھا تو کچھ ممالک خود کا فیل نہیں ہوتے یعنی کچھ ٹیکنالوجی میں نہیں ہے کچھ ہے تو خدرتی خزانے ہیں جیسے کہ تیل کی دولت ہے یا دیگر چیزیں ہیں اس میں محدود ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے انحصار کرنا پڑتا ہے دوسرے ممالک پر اور یہی چیز ہم یہاں پر سمجھیں گے یہ باہمی انحصار مہد چند ممالک کے فائدے تک محدود نہیں ہونا چاہیے یعنی ایک دوسرے تک کہ یہ محدود نہیں ہونا چاہیے اسے ہر ملک کے لیے فائدہ مند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے یعنی give and take کا معاملہ ہوتا ہے اگر ہم کسی کو کچھ بہتر چیز دیں گے اور وہاں سے ہم اپنی کوئی چیز بہتر لے سکتے ہیں یہی چیز ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنانے کی بات ہے ہر ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس ملک سے دوستی کرنا چاہیے جیسے کہ بھارت جو ہے امریکہ اور روس دونوں میں سے تائے کرتا ہے کہ اس سے کس کے ساتھ یا فرانس جس سے ہم نے رفال کی جہاز خریدے ہیں تو کس طریقے کی دوستی رکھنی چاہیے کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے یا بین الاقوامی سیاست میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے یعنی کون سے گروہ میں ہونا ناٹو میں ہونا سیٹو میں ہونا سارک میں ہونا نام سمیٹ میں ہونا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اس طرح کے فیصلے نیایت غور و فکر کے بعد کرنے پڑتے ہیں یہ ایسی نہیں ہو جاتے یہ فیصلے خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں اس فکری نظام کو خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے یہ نظام کیا ہے خارجہ پالیسی ہر آزاد اور مختدر ملک اپنی خارجہ پالیسی تائے کرتا ہے جیسے کہ بھارت ہے بھارت کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے ویسے ہر ملک کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس لئے ملکوں کے بہامی تعلقات کا متعلق کرنے والوں کے لئے بین الاقوامی سیاست میں خارجہ پالیسی کو نہایت اہمیت حاصل ہوتی ہے یعنی باہمی تعلقات کا متعلق کرنے والوں کے لیے بین الاقوامی سیاست میں خارجہ پالیسی ایک نیاہیت اہمیت کی حامل ہے اگر ہمیں کسی ملک کا متعلق کرنا تو سب سے پہلے اس کے ملک کے دستور اور خارجہ پالیسی کو سمجھنا چاہیے یہ یاد رکھئے اب خومی مفاد یعنی خارجہ پالیسی کس چیز کے پر مناسر ہوتی ہے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز ہے خومی مفاد ہم نے مختصرا خارجہ پالیسی کو سمجھا ہے خومی مفاد اور خارجہ پالیسی میں غریبی تعلق ہوتا ہے یعنی ہمیں جس چیز کا فائدہ ہے ویسی ہم خارجہ پالیسی رکھیں گی خارجہ پالیسی کے ذریعے ہم خومی مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے یعنی خومی مفادات کا تحفظ کب کریں گے ہم جب ہمارے خارجہ پالیسی بہتر ہوں گی اور ہم اسی خسم کے فیصلے کر پائیں گے جس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہونے تو خامخواہ کے دوسروں کے بکھڑے میں کیوں پڑھنا ہے اب خارجہ پولیسی کا متعلق کرنے سے خبر ہمیں قومی مفات کا مفہوم اور اہمیت سمجھنا ہے چلے دیکھتے ہیں پہلے خارجہ پولیسی کا مفہوم کیا ہے اس سے پہلے ہم سمجھیں گے قومی مفات کیا ہے قومی مفات یعنی اپنے ملک کی آزاد اور مختدر حیثیت کے تحفظ کیلئے کی جانے والی تدبیریں یعنی ہمارے ملک کو کون سا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارا بھارت ملک آزاد ہے اور اس کے جو تقدیر ہے اس کے آزاد مملکت کی جو تمام چیزیں ہیں اسے ہم کس طریقے سے اپنے لئے کار آمد رکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے تحفظ کیلئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور وہی چیز ہمارا قومی مفاد ہے اپنی معاشی ترقی کے لئے ذریعہ اپنے خوت میں اضافہ کی کوششیں بھی قومی مفاد میں شامل ہیں دیکھیں اس کی ایک مثال ہے جب بھارت کی نیوکلئر پالیسی نیوکلئر ڈاکٹرین جب دو ہزار آٹھ میں تشکیل پا رہی تھی تو اس وقت ہمارے جو وزیر آزم تھے انہوں نے نیوکلئر پالیسی کو ایک پر امن طریقے سے حل کرنے کے لئے امریکہ کے ساتھ ایک معایدہ کیا تھا جو بڑی مشکل سے کئی سالوں بعد ہوا تھا تو یہ معاشی ترقی کا ایک بہت اہم حصہ ہے جب اپنے ملک کے لئے مفید اور موافق معاملات پر غور و فکر کر کے فیصلی کی جاتے ہیں تو اسے ہم قومی مفاد کا تحفظ کہتے ہیں یعنی ہمارے ملک کو کس چیز سے فائدہ ہے اور وہ آگے چل کر ہمیں کتنا فائدہ دینے والا یہ کیا ہے قومی مفاد کا تحفظ ہے اس لحاظ سے کسی بھی ملک کے قومی مفاد میں مندر جزہل عوامل کا شمار ہوتا ہے کون کون سے عوامل ہے وہ دیکھتے ہیں پہلے کیا ہے اپنے ملک کی آزادی مختدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی آزادی مختدر حیثیت اور سالمیت کی حفاظت کرنا یعنی دفاع میں آلہ ترین قومی مفاد کو پیش نظر رکھنا دوسرا معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد ہے معاشی اعتبار سے کمزور ملک کے لئے اپنے آزادی کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے اس لئے دفاع کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی بھی ایک اہم قومی مفاد مانا جاتا ہے یعنی معاشی ترقی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دفاع ہوگا تب ہی ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفرنڈ کر پائیں گے قومی مفاد اور خارجہ پالیسی دفاع اور معاشی ترقی جیسے قومی مفادات کے تحفظ کے پیش نظر قومی مفادات کے پیش نظر تو خارجہ پالیسی اس مقصد کی حصول کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے یعنی خارجہ پالیسی ایسی تشکیل دینا چاہیے جس میں ہمارا قومی مفاد بھی چھپا ہو ورنہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی مفاد کو نقصان پہنچے ملکوں کے مخاصد وقت اور رحالات کے مطابق تبدیلیہ رونما ہوتی ہے اس لئے سے قومی مفادات بھی تبدیل ہوتے ہیں ان تبدیلیوں کی اکاسی خارجہ پالیسی میں ہوتی ہے اس لئے خارجہ پالیسی متغیر ہوتی رہتی ہے اس کے سب سے بہترین مثال جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے امریکہ کی نظر میں کوئی اس کا دوست نہیں کوئی اس کا دشمن نہیں ہے اس کا دوست وہ ہے جو اس کے لئے فائدہ پہنچائے جو نقصان پہنچائے گا وہ اس کا دشمن ہے یہی چیز اس کی خارجہ پالیسی ہے اور وہ ہمیشہ اپنی مقصد کو پیش نظر رہ کر کام کرتا ہے اگر خارجہ پالیسی میں وقت اور حالات کی مطابق تبدیلی ہوتی ہے تب بھی کچھ ممالکی خارجہ پالیسی بنیادی خدروں پر مبنی ہوتی ہے یعنی بیسک کچھ پرینسپلز جیسے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اس میں عالمی امن اور انسانی خوخ اور سلامتی خدروں پر مبنی خارجہ پالیسی ہیں ہم کبھی بھی اپنی رائے نہیں بدلتے آپ کی رائے میں ان خدروں کے حصول کے لئے خارجہ پالیسی میں کونسی شکریہ ہونے چیزی اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل بین الاقوامی نظام میں کس ملک سے کس قسم کا تعلق رکھا ہے اسی پر خارجہ پالیسی کی بنیاد ہوتی ہے لیکن خارجہ پالیسی پر اس کے علاوہ بھی چند عوامل اثر انداز ہوتے ہیں یعنی کس ملک سے کیسا تعلق ہونا بھارت کا یا پھر دوسرے ممالک کیسا رکھتے ہیں اس کا بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہی چیز خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے پہلا کیا ہے ملک کا جغرافیہ محلے وخو یعنی دنیا میں کونسا ملک کس کے قریب ہے اور اس کی کیا جغرافیہ اہمیت ہے یہ بہت اہم ضروری ہے اس کی مدد سے آپ کسی بھی ملک کا جغرافیہ محلے وخو دیکھ سکتے ہیں یعنی گلوب میں کچھ ممالک دیگر ممالک سے کافی فاصلے پر واقع ہوتے ہیں اور کچھ ممالک ایک دوسرے کے پڑوسی ممالک ہوتے ہیں یعنی جو پڑوسی ممالک ہے ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا ہے کچھ ممالک کو وسیطر ساحلی علاقہ محصر ہے تو کچھ ممالک مادنی دولت سے مالا مال ہے جیسے کہ وینیزویلا یا پھر گلف کنٹریز سعودی عربیہ وغیرہ یہ مادنی دولت سے مالا مال ہے یا کسی ملک کا رغبہ آبادی زمین کی قسم ملک کو محصر ساحلی علاقہ خدرتی وسائل وغیرہ عوامل پر خارجہ پالیسی کے تائین کی دوران غور و فکر کیا جاتا ہے اس کے سب سے بہترین مثال بھارت ہے اور اس کے علاوہ چائنا اور برازیل سیاسی نظام جمہوری طرز کے سیاسی نظام میں پارلیمنٹ کو خارجہ پالیسی تدوین کرنے میں اہم مقام حاصل ہوتا ہے یعنی سیاسی نظام بھی جمہوری جو ہے یہ خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے کیونکہ خارجہ پالیسی سے متعلق مختلف موضوعات پر پارلیمنٹ میں مباعث ہوتے ہیں حضب مخالف جماعتیں سوالوں کے ذریعے خارجہ پالیسی پر خابو رکھتی ہے دفاع وفاقی نظام کے حامل ممالک کو خارجہ پالیسی تائے کرتے وقت اپنی ریاستوں کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان ریاستوں پر پڑوسی ممالک کی نظر ہوتی ہے اب دیکھیں یہ جو تمام چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہے جیسے کہ خارجہ پالیسی میں ہم کن چیزوں کا تائین کریں گے اور کن چیزوں کا خیال رکھیں گے اب جیسے کہ پڑوسی ممالک کی نظر ہوتی ہے تو جیسے کہ سر لنکہ کے واقعات کا تامل نارڈو پر اور بنگلہ دیش کے واقعات کا مغربی بنگل اور شمال مشرقی ریاستوں پر اثر پڑتا ہے تو یہ خارجہ پالیسی کا ایک اہم جز ہو جاتا ہے اپنے ملک کا امن اور استحقام جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی اہم پڑوسی ملک کا امن اور استحقام ہوتا ہے یعنی اگر بھارت میں امن چاہیے تو پڑوسی ممالک میں بھی امن چاہیے ورنہ پھر دوسروں کے امن بدامنی کی وجہ سے ہمیں بھی خطرہ ہو سکتا ہے جیسے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ کے وقت تو بدامنی پھیل گئی تھی جس کی وجہ سے بھارت پر بہت بڑا مائیگریشن کا ایک بوچ پڑا تھا دوسرا ہے ابھی عراق اور سیریا کی جنگ میں بھی یہی حالات پیش نظر ہے معیشت کیا ہے خارجہ پالیسی کی ریڈکیٹی کا آ جا سکتا ہے جدید دور میں کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے تائین میں معاشی حالت کو نہایت اہمیت حاصل ہو گئی ہے معاشی طرقی ہر ملک کے لئے اہم ترین مقصد بن چکا ہے جس کی وجہ سے خارجہ پالیسی پر معیشت کے دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں یعنی معیشت کیا ہے یہ کسی بھی معاشی طرقی کے ملک کا اہم ترین مقصد بن گیا ہے اب کون سے اثرات ہیں پہلا ہے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لئے دیگر ممالک سے خائم کیے جانے والے معاشی تعلقات درامدات اور برامدات عالمی تجارت میں شمولیت جیسے عوامل خارجہ پالیسی کی تشکیل میں اہم کیردار ادا کرتے ہیں دوسرا نکتہ کیا ہے موجودہ بینالاخوام نظام معاشی سلامتی کا موضوع بھی خوامی سلامتی جتنا ہی اہم مانا جاتا ہے یعنی معاشی سلامتی اور خوامی سلامتی دونوں بھی اہم ہیں معاشی سلامتی جتنی مستقم ہوگی اس ملک کو اتنا ہی طاقت اور تسلیم کیا جائے گا جیسے کہ امریکہ یا چائنہ یا روس یا انگلینڈ یا فرانس ویسے ہی بھارت بھی اب ایک معاشی طور پر مستقم ملک بنتا جا رہا ہے معاشی طور پر مضبوط ممالکہ انسار دوسرے ملکوں پر کم ہوتا ہے اور وہ اپنا خارجہ پالیسی آزادی کے ساتھ تائے کر سکتے ہیں چوتہ ہے سیاسی خیادت خارجہ پالیسی کے تعین میں سطر جمہوریہ وزیر آزم وزیر خارجہ وزیر دفاع اور وزیر مالیات اور وزیر داخلہ اہم کردار ادا کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا